وہ افراد وہ ہستیاں وہ بزرگ جو کمروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے وہ فرماتے ہیں سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاکستانیوں میں آپ کو ایک مفتی صاحب میں اس کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں مفتی صاحب جو بونگیاں مار رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ آپ سنیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ جو ہمارے نبی پاک کی تعلیمات ہیں وہ تو انہوں نے بتانے نہیں ہوتے یہ ہمیں بتاتے ہیں بابو کی بونگیاں کہ بابو نے کیا کہا تھا یہ ہمیں نبی پاک کا دین اس سے ہٹا کے ان بزرگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے آئی تک کبھی ہمیں نبی پاک کی تعلیمات نہیں دی اللہ کی توحید بیاننے کی جب بھی یہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور ان بابو کی ہمیں ترگی دلال رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں انہوں نے آئی تک کبھی نہیں ہمیں یہ بولا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں ہمارے نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری جو روح ہے وہ جب ازاد ہو جائے گی تو میں آپ کی زیادہ مدد کروں گا انہوں نے کہا تو اللہ صحیح مانگو اور میں اس مفتی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ ہمیں اس طرح کی تعلیمات مت دیں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑیں جس کی قبر مدینے میں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں خدارہ ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑیں ان سے بچیں ورنہ آپ کا ایمان بھی جائے گا کیونکہ انہوں نے آپ کو اللہ اور اللہ کی رسول کی بات نہیں بتانی انہوں نے آپ کو بزرگوں کی باتیں بتاتے رہنا ہے ہمارے حضور پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ان بزرگوں کو ماننا ہمارے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو جو ان کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ایک قرآن پاک اور ایک اس کی سنت لیکن ان مولویوں نے ہم سے وہ دونوں چیزیں چھڑوا دی ہیں اپنے بزرگوں کا دین بتا 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 کہ ہمیں جو ہے نا انہی کے پیچھے لگایا ہوئے گرباروں پہ جائیں بزرگوں پہ جائیں ادھر جا کے اگر بتیاں جلائیں مو بتیاں جلائیں پتہ نہیں کیا کہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں جی ان کی یہ کیا فرما رہے ہیں ان کی ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا یہ دین ہے یا ہمارا وہ دین ہے جس کی قبر مدینے میں جو انہیں تعلیمات دیکھے گئے ہیں سنیں ذرا ان کی باتیں وہ افراد وہ ہستیاں وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے وہ فرماتے ہیں سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے مجھے پتہ تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے یہ دا کی مطلب ہویا بھئی دنیا میں رہ کے وہ مدد ہے تھوڑی کرتا ہے قبر میں چل کے مدد ہے بھئی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ آپ جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہاں ترکڑا ہو کے سون انہیں کیا فرمایا وہ فرماتے ہیں بجا یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرہ کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے فرماتے ہیں مثال سمجھو جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے اس کی بہشت ہوتی ہے پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا بلی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے